اسلام علیکم فرنٹ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں گولڈن روپیا لون ایپ کے بارے میں کس طرح سے اس پر لون لینا چاہیے کیا ہمیں اس اپلیکیشن سے لون لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے کیا یہ اپلیکیشن سیف ہے سیکیور ہے کیا اس اپلیکیشن کا انٹرسٹڈ ریٹ کم ہے یا زیادہ ہے ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلا میرا نام جان لیں میرا نام ہے علی رضا ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل علی جیوٹیوبر میں تو فرنٹ اگر آپ میری ویڈیو کو پہلی دفعہ واش کریں میری چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹفیکشن کو لازمی سے ہون کر دیں کیونکہ میں ایسی انفرمیٹی ویڈیوز اسی چینل پر لاتا رہتا ہوں تو فرنٹ آپ بات کر لیتے ہیں گولڈن روپیا لون ایپ ہے آپ نے سیمپل پلی سٹور پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے گولڈن روپیا لون ایپ تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو فرنٹ سیمپل میں نے اس کو پہلے سے انسٹال کر کے رکھا ہے اب میں سیمپل اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ انسٹال کریں گے آپ کے سامنے بھی کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا چیک باکس بلو ٹو پروسیس ٹھیک ہے سمپل میں نے یہاں پر ان کی پرائیوٹ پولیسیز کو چیک کر دیا ہے آپ نے بھی انہیں چیک کر دینا ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے سمپل سٹارٹ والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس اپلیکیشن کے در جب آپ سائن این کریں گے آپ کی یہ کچھ چیزوں کی ایکسیس مانگیں گے آپ کے سیل فون ہوگا اس کی ایکسیس مانگیں گے آپ کی جو گیلی کی ویڈیوز ہوں گی آپ کی گیلیز کی جو پکچرز ہوں گی اس کی ایکسیس یہ لے لیں گے تو آپ کو انہیں ایکسیس دینی ہوگی اب جیسے ہی میں نے دو نوٹ علاو کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگے میری اس لوکیشن کی بھی ایکسیس مانگ رہا ہے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی اس کی بھی لوکیشن کی ایکسیس مانگ رہا ہے تو سمپل دو نوٹ علاو کر دیتے ہیں تو جیسے ہی میں نے دو نوٹ علاو کیا وہ کہہ رہا ہے تو فرنڈ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے تو فرنڈ جیسی آپ اس اپلیکیشن کے اندر سائن ان کر دیں کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی ہر چیز کی ایکسس مانگیں گے آپ کے سیل فون تک ساری جتنی اس کے اندر سیل فون کے اندر آپ کے کونٹیکٹس ہیں ان کی ایکسس لے لیں گے آپ کی ویڈیوز کی ایکسس لے لیں گے آپ کی پکچرز کی ایکسس لے لیں گے اور آپ کو یہ پھر بعد میں تنگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے جب آپ یہاں سے لون لے چکے ہوں گے تو جب آپ انہیں ریٹن نہیں کریں گے تو آپ کے کونٹیکٹ لسٹ کی یہاں پر وہ الاؤ مانگ رہا ہے آپ کی ایکسس مانگ رہا ہے اگر آپ دے دیتے ہیں تو یہ ان کے پاس سارے کونٹیکٹ نمبر چلے جائیں گے جن کو آپ نے زیادہ بار کونٹیکٹ کیا ہوگا انہیں کال کر کے بتائیں گے کہ یہ پرسن ہمیں لون ریٹن نہیں کر رہا آپ کے فیملیز کو یہ تنگ کریں گے میں سمپل دو نوٹ الاؤ پر کلک کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے دو نوٹ الاؤ پر کلک کیا الاؤ گولڈن روپیہ ٹو میک اینڈ امیجز فوٹو سکالز تو میں دو نوٹ الاؤ کرتا ہوں کہ میں نے اس کسی چیز کی ایکسس نہیں دینی پھر میں نے دو نوٹ الاؤ کیا تو وہ اگر کہہ رہا ہے الاؤ گولڈن روپیہ ٹو سینڈ اینڈ ویو ایس امیس میسیجز وہ آپ کی میسیجز کی بھی یہاں پر ایکسس مانگ رہا ہے تو سمپل دو نوٹ میں الاؤ کروں گا تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے ایکسس فوٹو میڈیا یور ڈیوائسز دو نوٹ الاؤ شارٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار مجھے کہی جار ہے کہ آپ الاؤ کریں تب آپ نیکس ٹیپ کے اندر جائیں گے تو مجھے مجبوراں یہاں پر الاؤ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے آگے جا کر آپ کو اپلیکیشن کا ریویو دینا ہے تو سمپل میں اسے الاؤ کر دیتا ہوں اونلی دس ٹائم اسی ٹائم ہی ٹھیک ہو گیا الاؤ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے الاؤ کر دیتے ہیں اوکے اوکے ٹھیک ہے اب میں نے سمپل اسے الاؤ کیا اور میں آگے نیکس ٹیپ پر تب ہی جا سکا آپ نے پہلے دیکھا میں نے دو نوٹ الاؤ کرتا گیا انہوں نے مجھے ایکسس ہی نہیں دی تو سمپل گو ٹو سٹارٹ پر میں کلک کرتا ہوں اسی میں نے وہاں پر کلک کیا میرے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو گیا تو اب یہاں پر سائن ان کرنے کے لیے مجھے کونٹیکٹ نمبر لکھنا پڑے گا تو میں یہاں پر اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھ لیتا ہوں تو میں نے یہاں پر اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھ لیا اب لکھنے کے بعد نیچے وہ کہہ رہا ہے ریسیوڈ اوٹی پی تو یہاں پر آپ نے اوٹی پی کو لکھنا ہے وہ کس طرح نہیں ہے یہاں پر آپ ریسیوڈ اوٹی پی پر کلک کریں گے جو آپ نے کونٹیکٹ نمبر دیا ہوگا آپ کے اسی کونٹیکٹ نمبر پر اوٹی پی آپ کو ریسیو ہو جائے گا مجھے ریسیو ہو چکا ہے تو میں سمپل اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں سمپل اسی پر جا کر پیسٹ کر دیتا ہوں سمپل میں نے پیسٹ کیا اب میں سمپل لوگ ان والے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو آپ کو بھی اسی طرح اوٹی پی ریسیو ہو جائے گا تو فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس پر لوگ ان کیا میرے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو گیا تو فرینڈ یہاں پر آپ کو پچاس ہزار پے تک کا لون یہ آپ کو دیتے ہیں تو فرینڈ یہاں پر آپ کو اوپر نظر آ رہا گا سمپل میں وائلٹ پر کلک کرتا ہوں میرے پاس ابھی ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے لونگ مارکیٹ سمپل میں یہاں پر کلک کرتا ہوں وہ بھی ابھی میرے پاس لون مارکیٹ نہیں ہے تو فرینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پچاس ہزار تک کا لون دیا جاتا ہے پانچ ہزار سے تو فرینڈ یہاں پر ان کی رینج ہے تو اب بات کہہ لیتے ہیں آپ نے یہاں پر لون کیسے لینا ہے یہاں پر ان کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں آپ نے سمپل اسے ریڈ کر لینا ہے وہ کرنے کے بعد آپ سمپل اللہ والے اپشن پہ کلک کریں گے وہ کرنے کے بعد آپ کو پھر نیکس والا اپشن نظر آجائے گا آپ نے سمپل نیکس والے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو پرسنل انفرمیشن آپ کی لینا چاہ رہے ہیں آپ کی ایڈیوکیشن کیا ہے آپ جوب کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر وہ لکھنا ہے آپ جوب کی کس پوزیشن کے اندر ہیں آپ نے وہ لکھنا ہے اسی طرح یہ سیمپل سیمپل کوسنز آپ سے پوچھیں گے آپ نے سیمپل سیمپل انہیں آنسر دینے ہے آنسر دینے کے بعد آپ نے سیمپل یہ نیکس والے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے جیسے آپ یہاں پر اپنی انفرمیشن دیتے چلے جائیں گے آپ سے سیمپل یہ کوسنز پوچھتے چلے جائیں گے آپ کے بھائی کا نمبر کیا ہے آپ کے بھائی کا نام کیا ہے آپ کے گھر میں کتنی فیملیز رہتی ہیں اور کتنے افراد ہیں گھر کے آپ کے والد صاحب کا کونٹیکٹ نمبر لیں گے جیسے جیسے آپ ان کو انفرمیشن دیتے چلے جائیں گے یہ جو آپ کی پرسنٹیج پٹی ہے یہ کمپلیٹ ہوتی چلے جائے گی جب یہ آپ کی ہنڈر پرسنٹ پر کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو لون دے دیں گے کونٹیکٹ نمبر لیتے چلے جائیں گے آپ انہیں پروائیڈ کرتے چلے جائے گا اور یہ آپ کی جیسے یہ پٹی کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو آپ کا لون آپ کے ویلٹ کے اندر دے دیا جائے گا تو فرنڈ اب بات کر لیتے ہیں کیا آپ کو اس پر لون لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو فرنڈ میں آپ کو اگر پرسنل اپینین دوں اپنا تو فرنڈ آپ کو ان لون اپلیکیشن سے لون لینا ہی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ جیسے ہی ہم نے لون اپلیکیشن انسٹال کی اس نے ہماری ہر چیز کی ایکسیس لے لی ہماری کونٹیکٹ نمبر کی ہماری گیلری کی ہمارے جتنے بھی ویڈیوز تھی ان کی بھی ایکسیس لے لی تو فرنڈ جب آپ ان سے اپلیکیشن سے لون لے لیتے ہیں لون لینے کے بعد تو فرنڈ آپ کو یہ تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ کے تین دن یا چار دن گزرتے ہیں آپ کو کالز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان کے پاس پورے کونٹیکٹ نمبر کی ایکسیس ہوتی ہے جو آپ کے موبائل کے اندر ہیں پھر ان کو کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرنڈ ان کو بھی تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں تو فرنڈ جو میری پرسنل اپینین تھی کہ آپ یہاں سے لون مت لیں اگر کافی زیادہ مجبوری ہے تو اپنے آس پاس والے لوگوں سے ہی تھوڑے تھوڑے کر کے اکٹھے کر لیں اور بعد میں ان کو لٹا دیں کیونکہ ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے جو کہ فوڈیبل نہیں ہوتا آپ کی یہ دبل پیسی آپ سے لے بھی لیتے ہیں پھر بھی ان کا لون ابھی پینننگ پر رہتا ہے تو فرنڈ جو میری پرسنل اپینین تھی کہ آپ یہاں سے لون مت لیں کیونکہ فرنڈ سوٹ لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے اور حرام ہے میری جو پرسنل اپینین تھی کہ آپ ان لون اپلیکیشن کی طرف مت جائیں امید کرتا ہوں فرنڈ آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو فرنڈ ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو لازمی سے ہون کر لیں کیونکہ میں ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز اسی چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ملتے ہیں فرنڈ نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ